اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیدیت سے ہوئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آمین سمہ آمین تو آج دیکھو یہ بنائے ہم نے چیکن چیز نگٹس کتنے بہترین سے بنے ہوئے ہیں اندر سے بھی سوفٹ اور جوسی ہے تو یہ دیکھو اس طریقے سے الگ الگ سب چیزیں بنا کے کھایا کرو رمضان ہے بچے لوگ بھی بہت خوشی سے کھاتے ہیں اسی سب چیزیں تو دیکھو یہ میں بتا رہی ہوں نا بہت اچھے بنے ہیں یہ جوسی بنے ہیں سوفٹ ہے باہر سے کریسپی ہے اور ممی نے جو ان کے پیچ پہ نگٹس کی ریسپی سے پہلے بھی شیئر کیے ہیں لیکن وہ پلین سمپل سے نگٹس تھے اور یہ والے جو نگٹس ہے یہ چیز نگٹس ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیے گا اس رمضان اور یہ اتنے بہترین اور زبردست سے بنے تھے اتنا دلیشیس اور ماؤتھ وارٹرنگ تھے بہت زبردست سے تھے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ممی آپ کے سامنے سے کٹ کر کے بھی بتا رہے ہیں یہ اتنے چیزی تھے تو ہم نے ان ڈیٹیلز آپ سے یہ ریسپی شیئے کیے ہیں اس کی ٹرک آپ سمجھ لیجے اور اسے یہ ویڈیو کو این تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری ویڈیو اچھے سمجھنے آ جائے یہ باہر سے کرسپی تھے اور اندر سے سوفٹ تو ممی نے اس پر جو ہے پینکو بریڈ کرم سکوٹ کیے تھے اور یہ دیکھیں اتنا زبدست سے ہے یہ دیکھ رہے آپ کو اتنے چیزی ہے اور ممی نے اس کے میڈل میں بیچ میں جو فلنگ کرتے ہیں وہ چیز سے کیے تو یہ دیکھیں تو بہترین اور زبدست سے ممی آپ کو بتا رہے ہیں اور میں نے کیمرہ زوم کر کے اتنے دیٹیلز میں ویڈیو کلپس لیتی تاکہ آپ لوگ کو دیکھ سکیں آپ لوگ سمجھ سکیں اور آپ لوگ بھی اسے بنائیں اور اسے آپ کوئی بھی سواؤس کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہو تو دیکھیں زبدست بہترین سے چکن چیز نگٹس کے ریسپی ہے یہ تو ابھی ممی آپ سے اس کے انگریڈینٹس شیئر کریں گے تو آئیے میں بتاتی ہوں یہ کیسے بناتے ہیں مہرے کھانے میں بہت ٹیشٹی ہے آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اسی طرح سے بنا کے کلائیے اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی تھے اور جوسی بھی تھے ایک دم سوفٹ میں جب ویڈیو کلپ شوٹ کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طریقے سے میں شوٹ کر لوں اور ہر اچھی طریقے سے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں یا پہ جب ممی اسے فرائے کر نکال رہتے ہیں تو گرما گرم چیز بھی ملٹ ہو کے باہر نکل رہا تھا تو یہ ویڈیو کلپس بھی لے لی دی تو چلی سٹارٹ کرتے اس کے انگریجنس ہے سچ کے لئے ہمیں چاہیے بونلیس چکن یہ تھی 300 گرام بونلیس چکن تھی اور یہ پانچ ہری مرچی تھی تیز والی تیکھی والی پانچ ہری مرچی لی تھی میں نے اور یہ تھوڑا ہرا دھنیا لی تھی اور چار شیٹ لی تھی چیز کی اور ایک پاؤں لی تھی سیلیس پاؤں آتا نا وہ نرم والا ہاں تو یہ سوفٹ پاؤں کا ممی جو اپا کا پارٹ آئے یہ کوا نکال لے گے اور جو نچھے کا پارٹ ہوتا وہی یوز کرے گے اور یہ ہے آدھرک لسن ایک چمچ یہ گرم مسالہ ہے اس میں سب پورے مسالے ہے اور یہ نمک ہے سواد انو سار ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک ڈالیے تو پھر میں نے کیا کی تھی یہ چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لی تھی یہ دیکھوئے میں کارٹ کے بھی بتا رہی ہوں آپ کو بونلیس چکن لی تھی اس کو اچھے سے ساف کر لی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لی اور پھر میں نے اس کو مکسی میں ڈال دی تھی اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا دی تھی تو ایسا سینہ رہتا نہیں ملتا ہے چھوٹے 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 پیس بنا لینے کے تو پیسے سے یہ ہوگا کہ آپ جب گرینڈ کرے گی تو آسانی ہو جائیں گی گرینڈ کرنے میں چھوٹر کھوک دوسرے پھر میں نے کھioٹ کھوک اور پھر ہاری میرچی کو اس طرح کٹ کی تھی تاکہ یہ اچھے سے پیس جائے یہ پانچ ہاری میرچی دیتی اس کو بہنے باریک باریک کتر دیتی چاپنے بھی بلکل اسی طریقے سے کھرنا ہے اور ممی نے پر یہ سبھی چیزیں اس میں دال کے گرائن کرنے کی کوشش کیے تھے لیکن کیوں کہ میرے پاس بڑا میکسر کا جھار نہیں تھا چھوٹا تھا اس کے لئے دو پارٹ کی تھی میں نے ہاں پھر ہممی سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیا گرائن کیے تو پھر وہ گرائن نہیں ہو رہا تھا اور ممی کو پروبلم سا دے رہا تھا ابھی دیکھیں ممی اس میں دال رہے جنجر گالک پیسٹ پہلے میں نے ہری میرچی کتر کے دالی پھر کوت میر دالی پھر آدھرک لسن کا پیسٹ یہ گرم مسالہ اور پھر ایسے چکن کے پیسٹ ڈال دی تھی یہ چکن کے پیسٹ اس کو ڈال کے میں نے نمک ڈال دی تھی ایک چمچ ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دی تھی اور پھر میں نے میکسر میں فیڑا لی تھی ایک چکو نمک ہے نا یہ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دینے کا اور پھر میں نے میکسر کی جھار میں فیڑا لی تھی تو وہ بار ہی کھو جاتا ہے یہ دکھو تو میں نے آدھا اس کو نکال لی تھی کیونکہ جھار میرے پاس چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے تو یہ گرائنگی کے ٹائم پہ پروبلم ہو رہا تھا اور ممی کو اس میں جو وہ بھیگا ہوا پاؤ بھی ڈالنا تھا یہ جو ممی نے ملک میں اسے سوک کر کے رکھے تھے وہ اگر آپ کے پاس ایسے پاؤ آو اویلیبل نہیں ہے آپ آپ کی بیٹ کے پیس بھی ڈال سکتے آپ ہاں تو آپ بیٹ سوک کر کے بھی ڈال سکتے ہو یہ دکھو یہ اس طرح باہر ہی کھو جاتا ہے تو ممی نے پاؤ ڈال کے اس میں اسے گرائنڈ کر لیے تھے اس کے بعد ابھی اسے باؤ میں ٹرانسفر کر رہے ابھی باؤ میں جیسے ٹرانسفر کر لے گا اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ بج گیا تھا جو ممی نے نکال کر رہے تھے وہ ڈال لے گے اس میں بھی تھوڑا سی پاؤ ڈال لے گے اور اسے ملا لے گے ابھی اسے مکس کرنے کے بعد گرائنڈ کرنے کے بعد پورا جو ٹوٹل بیٹر رہے گا اس کا اس کا ممی اچھی طریقے سے ہاتھ کی ہیلپ سے گوند لے گے ڈو بنا لے گے مکس کر لے گے تو دیکھیں یہ پہ سیکنڈ پارٹ بھی ممی نے گرائنڈ کر لیا ہے ابھی اسے بھی باؤ میں ٹرانسفر کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لے گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر چیز ایک دوسر میں مل جائے گی تو آپ نے بھی بلکل سیم اسی طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے میں ملا رہی ہوں ایسے سب سیم ہو جانا چاہیے دیکھو اور اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا فٹا فٹ بن جاتا ہے یہ ممی اس پر کلنگ فلم لگا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بیٹر بنائے ہو نگٹس کا سٹک نہیں ہوگا ونہا آپ کوئی بھی چیز لوگے اگر آپ ووڈن کا چوپر لوگے کٹر لوگے یا جس کی سی پہ بھی آپ رکھوگے پلیٹ ہے ووڈن چوپر ہے کٹر ہے بوٹ ہے تو اس پہ یہ سٹک ہو جائے گا اس لیم ہمیں کلنگ فلم لگا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے پینکو بریٹ کرمز اور یہ مارکت میں ایزیلی اویلیبل ہے پینکو بریٹ کرمز یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کرسپی سے رہتے ہیں اگر ہم کسی بھی چیز پہ یہ اس کو کوٹ کریں یہ پینکو بریٹ کرمز یہ مارکت میں اویلیبل ہے اور کافی ریزنیبل بھی ملتے ہیں یہ تیسٹی اور اچھے بھی ہوتے ہیں مطلب ہم جیسی بھی چیز میں اسے کوٹ کریں چاہے کٹلیٹ ہو یا کوئی نگٹس وغیرہ ہو تو یہ کافی اچھے لگتے ہیں اس سے چیز بہت زائکے دار لگتے ہیں یہ ہے کہ آپ لوگ یہ پرچس کر لیجئے مارکت سے پینکو بریٹ کرمز تو چلی ابھی یہ پہ جب ممی نے کلنگ فلم اچھے سے لگا لیا اس پہ تو اس سے یہ ہوگا کہ ممی اس پہ جو نگٹس پریٹ کریں گے اس کا بیٹر تو ایزیلی سپریٹ ہوگا کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اور اس پہ ممی نے اول گریز کر لیے تھے یہ کلنگ فلم پہ گریز کر لیے تھے اور اس کے بعد یہ بیٹر لگا لے گے تو اسے ایزیلی نگٹس کا اسے ایزیلی فلائٹن کر لے گئے ایزیلی فلائٹن کر دینا ہے ایتنا کر دینا ہے کہ آپ کی ایزیلی نگٹس بن جائے جس طرح ہمممی آپ کو بتا رہا ہے آپ کو سکرین پہ دیکھئے اور اسی طرح سے بنایے گا تو دیکھیں فنگر کی ہیلپ سے کریں کیونکہ ہم رولر کی ہیلپ سے تو اسے رول نہیں کر سکتے ہیں یہ رولر پہ سٹک ہو جائے گا ہاں چی پک جائے گا اور یہ بہت نرم ہے سوفٹ ہے آرام سے آٹے سے آٹی کی طرح ہوتا ہے یہ پٹا فٹ لگ جاتا ہے اگر آپ کلنگ فلم تو آپ کا آسانی ہوگی کیونکہ یہ پلاسٹک ہے ورنہ وڈن کی کوئی بھی چیز یا پلیٹ وغیرہ چانسز ہے آپ کا جو بھی یہ نگٹس کا بہٹر یہ سٹک ہو جائے گا اور یہاں پہ مومی نے سلائس چیز لے لیا تھے اور اس کو فو پیس میں دیوائیٹ کر لیا تھے تو یہ چیز کے جو سلائس ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے کٹ کر لینا ہے چار پیس میں اور اس کے بعد ایک ایک پیس مومی یوز کریں گے تو جس طریقے سے آپ سکرین پہ دیکھ رہا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ بنائیے گا ابھی جو مومی اس کا فرس پارٹ سیکنڈ پارٹ پہ رکھے گے اور یہ نگٹس بن کے ریڈی ہیں تو اسے سکوائر شیپ میں بنائے گے مومی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ آسانی سے بن جاتا ہے ویسے آپ کی مرضی آپ جیسا بھی بنا سکتے ہیں بنا لیجئے مگر یہ بہت اچھا سوفٹ تھا نا آرام سے بن رہا تھا آٹے کی طرح ایک دم سوفٹ تھا تو میں نے اسی طرح ایک ایک کر کے سب نگٹس بنائے لی تھے یہ کھانے میں بہت تیشتی رہتے آپ بھی بنا کے ٹرائے کیجئے تو میں نے کافی زیادی ویڈیو کلپ شوٹ کر لی تھی اس لئے کہ آپ لوگ کنکیوز نہ ہو اور جو لوگ بھی بنائے گے تو آپ لوگ کو ایزی اور کنوینینٹس ہو جائے تو جتی ویڈیو کلپ آپ دیکھو گے تو آپ کو اور بھی ایزی ہو جائے گا اسے بنانے کے لئے آپ اچھے سے سمجھ جاؤ گے تو اس لئے میں نے دو تین ویڈیو کلپ شوٹ کر لی تھی تو یہ دیکھے اس طریقے سے بنانا ہے آپ کو اور بس ون بے ون ممی سبھی نگٹس کو اسی طریقے سے بنا لے گے اس کے بعد اس کو ایگ میں ڈیپ کرے گے اور پینگ کو بریڈ کرمز میں کوٹ کرے گے اور فرائے کر لے گے تو ممی نے کندے کو فیت لیے تھے سالت اور بلیک پیپر دل کے اور اس کے باہدے سے پینگ کو بریڈ کرمز میں کوٹ کرے گے جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کے بعد اسے فرائے کر لے گے تو میڈیم فرائے کرنا ہے سلو سی میڈیم فرائے کرنا ہے تو اسی طریقے سے برابر سب چاروں طرف سے کونے ایک دم پیٹ کر لینا میں ایک ہی کر کے بتا بھی رہی ہوں آپ کو کہ آپ کو پرابلم نہیں آئے کیونکہ نئے بچے ہیں نئے کھلاڑی رہتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں آتی کیسا کرنے کا کیسا نہیں ہو اسی لئے میں ایک ہی کر کے بتا رہی ہوں بتا موسیقی 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 اس سے زیادہ اچھے رہتے ہیں جس سے زیادہ اچھے کرسپی بنے گیا ممی سے آئل میں فرائے کر رہے ہیں اور ون بائی ون ممی سبھی نگت کو آئل میں فرائے کر دے گے اس کے بعد جو ہے جیسی گولڈن کرسپ ہو جائے گے تو اسے دش آؤٹ کھل دے گے تو میک شور کریں کہ آپ سلو تو میڈیوم فلیم پر فرائے کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں سیٹس اچھے گولڈن ہوئے گے کرسپی ہوگے اور اس کا چیز بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گا یہ اچھے سے پک جائے گے اگر آپ ہائی فلیم پر فرائے کرو گے تو چانسز ہے کہ یہ پکے مطلب اچھی تائکی سے پکے نہیں ہوگے اور کچھے سے لگے گے اگر آپ ہائی فلیم پر فرائے کرو گے تو باہر سے تو ڈارک براؤن ہو جائے گے لیکن یہ اندر سے کچھے رہ جائے گے تو بس آپ نے اسی طریقے سے ایگ میں جپ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نگٹس فرائے ہو رہے ہیں جتے بہترین زبادہ سے بنے تھے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری یہ نگٹس کے ریسپی کیسے لگی اس طریقے سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نگٹس فرائے ہو کے رہ دی ہے یہ اچھے طریقے سے پھرسکیو ہو گئے تھے اور مومی سے ٹرن کر رہے تھے پاکہ یہ سب ہی فرنٹ سے بیک سائید سے چکری کسے گولڈن کرسپ ہو جائے اور مومی نے سلو فلیم ہی رکھے تھے پھر اسے یوگ یاد تھا کہ اچھے طریقے سے پک گئے تھے یہ دیکھیں کتے بہتر ہی نہ زبردست سے بن گئے ابھی جو یہ مومی سے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے گرما گرم انجوئے کیجئے گا ون بائ ون مومی سب ہی نگٹس کو اسی طریقے سے فرائے کر لے گے تو میں نے فرائنگ کی بھی ان دیٹیلز ویڈیو کلیپس آپ سب سے شیئے کیوں ہر ویڈیو کلیپس میں ڈیٹیلز میں اس لئے شیئے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور آپ بھی بلکل سیم اسی طریقے سے بنائے اور آپ کے بھی سیم اسی طریقے سے بنائیں جس طریقے سے ہمارے بن رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی